بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ایک بہت دماغ دار ٹویٹ کی ہے اور ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے تو ابھی پاندرمنٹ پہلے میرا خیلصے نے کی ہے اس میں یہ لگتے ہیں کہ اور یہ جو ہے جنرل فیز حمید کا مطالق کی ہے جو جب انہوں نے جسٹر شکت عزیز کے گھر جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ان کے کس نہ سنیں اور ان کو کنوٹ کریں اور اگر نہ کیا تو ہماری جو دو سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی تو اس میں وہ کھل کر ڈاکومنٹ کے ساتھ بلکل یہ وزیراعظم پاکستان ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جناب یہ ہوا ہے اور جو جسٹس شکت عزیز ہیں صدیقی صاحب ہیں ان کے اپنے مطلب بینات آ رہے تھے پہلے انہوں نے ایک تقریب بھی کی تھی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور قسم گائی تھی کہ میرے پاس جتے ہیں آئیس آئی کے لوگ آتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی فیس لکھانے اور اس طرح کی فیس لکھانے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری جو سادہ عوام میں سادہ تو اتنا نہیں کہوں گا کیونکہ پاکستان کے عوام بڑے ہی انٹیلیجنٹ ہیں لیکن اپنے مطلب کی بات اگر اس میں نہیں ہے تو وہ سیدھے سادہ للوپل لوپلن جاتے ہیں اور اس طرح بیہیو کرتے ہیں جی سے ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو آئیس آئی اور آرمی چیف چلاتے ہیں اور یہ جو چار سکرین شارٹ میں محمد نواز شریف صاحب نے یہ شیئر کی ہیں تو اس میں توڑا سا میں جلدی جلدی آپ کو اس کو لے کر جاتا ہوں اس کے طرح اور تو جو پہلا سکرین شارٹ ہے اس میں بیسکلی اس کیز کی آئی تینک کہ یہ جو سکرین شارٹ ہیں یہ جس صدیقی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سے وہ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیرز حمید دو دفعہ ان سے ملے آئے تھے اور انہوں نے جو ریکویس کی تھی وہ یہ تھی جو امپورٹنٹ چیز ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو دسکرشن تھی تو اس میں ایک دو اور کیسز تھے اس کے سلسلے میں آتے لیکن جاتے جاتے انہوں نے اس کیس کا نواز شریف کی جو کیس کیسے اس کے مطلق پوچھنا شروع کیا تو یہ حیران ہو گئے اور ان کا آپ کا اس میں کیا تعلق ہے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت جائے ہو جائے گی تو یعنی آرمی کے میجر جنرل فیرز حمید جو ہیں وہ آتے ہیں اور چیف جسٹس کے گھر آتے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر کو کنوٹ کرنے کے لیے یا اس کو جو کیسز ہے وہ نہ سننے کے لیے تاکہ ان کی جو بیل ہے وہ خارج نہ ہو تو اس کے لیے آتے ہیں اور یعنی یہ ان کی اوقات ہیں کہ وزیراعظم سٹنگ وزیراعظم جو ہے ان کے خلاف وہ آتے ہیں کہ آپ ان کو کنوٹ کریں اور وہ ان کے سباورڈینیٹ ہیں یعنی ابھی اس وقت تو یہ آئیس آئی کے چیف بھی نہیں تھے اس وقت تو یہ میجر جنرل تھے تو وہ یعنی یا پھر اس ٹائم پہ وہ آئیس آئی بن چیف بن گئے تھے لیکن ہی وز انڈر سباورڈینیٹ آف دا پرائم منسٹر لیکن اپنے باس کے خلاف یہ ان کی یہ ہمت ہے اور یہ ان کی اوقات ہیں کہ وہ ان کے خلاف جج سے ملتے ہیں ان کو سفارشے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جو ہے آئی آئرمی چیف سے ملا تو آئرمی چیف نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے ایک جج جو ہے وہ سن سنبل نہیں رہا آپ کس طرح کے آئیس آئیس آئی چیف ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری جاپ بھی خطرہ میں ہے کہ آپ جو ہے بیسکل اس میں کوپریٹ نہیں کر رہے تو آم تو یہ آئرمی چیف بھی ان اس میں انوال ہو جاتے ہیں جنرل کمر باجوہ جو کہ اگین آم آم پرائم منسٹر نوازشریف کے اپوائنٹڈ آئرمی چیف ہیں تو یہ پاکستان کے حالات ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو آرمی ہیں وہ کس طرح جو ہے سیاست میں مداخل کرتی اور سیٹنگ پرائم منسٹر کی کیسز جو ہے وہ بینٹ جو ہے اس میں پورا لکھا ہے کہ جو آم انفرمیشن ملی ہے کہ اچھا اس کے مطلق یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس صدیقی مطلق ہے آپ جو ہیں بڑے اچھی جج ہیں اور آپ کی بڑے اچھی رپوٹیشن ہیں لیکن آپ کے مطلق انفرمیشن ہے کہ آپ شاید جو ہے نواز شریف یعنی جو ڈیفینڈڈ ہیں ان کے حق میں شاید آپ فیصلہ دیتے ہیں آپ پرو ڈیفینڈڈ ہیں تو پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اس طرح یہ انفرمیشن کس طرح ملی ہے اور وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے کوپریشن کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کو چیف جسٹس ویسے بھی بنیں گے لیکن آپ جلدی چیف جسٹس بن جائیں گے دو ماہ پہلے تو اس طرح تو جسٹس صدیق صاحب ویری اپ رائٹ جج ہیں اور اس طرح کی جج بہت کم ہوتا ہیں تو میں اس ویڈیو کے میں ایک عام شیری ہوں لیکن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں انکرج کرنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو اور جسٹس صدیق صاحب کو کہ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں حق اور سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جتنے بھی یہ جو چیزیں نا ساری کی ساری پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے اس جو نائٹ میر ہے اس کے طرح گزر رہی ہے کرپ ججز کے طرح وہ سفر ہو رہے ہیں سسٹم کے ذریعے وہ سفر ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے آئی سائی کا رول آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح جو ہے سیٹنگ پرائم منسٹر کو اس کو وہ ڈیسیٹ کرتے ہیں کہ ہماری دو سر کی میرات ہاتھ ہو جائے گئے پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اور ایک چیز جو کہ میں حالیت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پی ٹی کے سپورٹرز ہیں جو پڑے معصوم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو آہ ایسا ہی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یا کوئی لوگ جو ہیں خامکہ جو ہیں یہ سیکیورٹی ادار کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور پیٹری آرڈزم اور یہ وغیرہ تو وہ اتنے معصوم اس لیے نہیں ہیں کہ عمران خان پہلے بھی یہ باتیں کرتے تھے ایسا ہی خلاف آرمی جنرلوں کے خلاف وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا پیشاب بیچ ازار بند نے لیا ہو تو ان کا پیشاب نکل جائے گا اور بہت سی ایون انٹرنیشنل میڈیا پر ان نے یہ کہا کہ یہ جو آرمی ہے ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ از ہیل پر قبضہ کرتے ہیں لیکن حکومت چرانے ان کی کام ان کا ان کی بس کی بات نہیں لیکن اب جو ہے وہ سارے جو سٹیٹمنٹ ہیں عمران خان کے وہ اگنور ہو گئے اور ذرا سے اگر کوئی بات جو ہے وہ کوئی تنقید کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پر آرمی کے رول پر تو وہ اس کو ڈیفینس کے لیا جاتے ہیں تو بارال یہ پاکستان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے اور میں یہ ویڈیو اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ میں اپنا خود بھی میں اسی طرح سے میں سفر کر رہا ہوں اور میرے جتنے بھی کیسز ہیں کورٹ میں اس میں میری خلاف جو لوگ ہیں وہ اپسلی آرمی کے لوگ ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کوئی بھی ایویڈنس میں لیا ہوں it does not matter وہ ریکارڈ ہوتا ہی نہیں ہے اور because the reason is کہ جج پر پریشر ہوتا ہے آرمی کی طرف سے اور it's not like official channel لیکن ظاہری باتیں آرمی کا اثر پر پر صور ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ جو ہے جو ٹرینڈ چلا ہے جمہوریت کے لیے یہ مزید یہ strong ہوگا اور میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم نے جو ہے حکومت جو ہے سیویلین نے چلانی ہے وہ by law in charge ہیں اور انہوں نے ہی سب فیصلے کرنے اگر جو آرمی اس طرح کی سارے فیصلے کرتے ہیں تو پھر تو آہ اگر کہیں ڈیکارٹری بھی ہوتی ہے کہیں پہ فراڈ ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں آرمی کے پاس جانا چاہیے پھر تو سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ آرمی نہیں کرتے کرنے ہوتے ہیں لیکن آرمی نہیں کر سکتی اور یہ ان کا کام بھی نہیں ہے تو جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس کو کرنا چاہیے جو عدلیہ کا کام ہے وہ عدلیہ کو کرنا چاہیے اور جو لیجسلیشن کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور جو وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ہیڈ اف سٹیٹ ہوتا ہے وہ ہی اسں چیف ایکزیکٹ trumpی آفیسر آف دے کنٹری تو ہی اس اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیسیشن لیتا ہے تو اس طرح ملک چلتے ہیں اور اگر آئیس آئا ہے اور candy مولی صاحب آہ جو ہے آہ 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 کا چیف ہے وہ جاتا ہے اور کبھی ایک جج کی منتے کرتا ہے کہ یار یہ فیصلہ ساتھ رکھو اس طرح فیصلہ کرو تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو اگر آہ وزیراعظم لیول پر یہ سترے کرزکتے ہیں تو ایک عام چھوٹے لیول پر تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور یہ آہ کیسز جو ہیں وہ سارے آپ کے لٹکے ہوں گے آہ یہی سینڈ اگر برقرار رہا تو پاکستان ایک دن کامیاب اور ترقیہ افتر ملکوین کا شمار ہوگا انشاءاللہ شکریہ